اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کا ناتداز شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو اس وقت ولی کامل پیر طریقت رحمر شریعت الاندر دونہ مخلص فلہ سبزادہ آخ خطیب حسین علی باچہ سرکار کی سنگت آپ کی صحبت نصیب فرمائی چونکہ اس سے قبل بھی آپ لوگ انہیں بے شمار لاکھوں کی تعداد میں باچہ سرکار کی کرامتیں آپ لوگ دیکھتے ہیں اور لاکھوں لوگ یہاں سے ٹھیک ہو کر جاتے ہیں اس آپ سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح ایک خاتول آئی جس کے موں کے اندر سے لوہہ نکلا آپ لوگوں نے اسے دیکھا اور پھر اسی طرح کے جو لوگ آتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اولاد نورینہ عطا کرتا ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن اللہ کے بندوں کے وسیلہ سے اللہ کے بندوں کی دعاوں سے جیسے کہ یہ بھائی کہہ رہتے ہیں کہ باچہ سرکار ہم اس جو ہمارا بھائی ہے اس کا تعلق ویسے تو ہزارہ ہزارہ سے اس کا تعلق ہے زنابان سرہ ہزارہ یونیورسٹی سے اس کا تعلق ہے ہپٹاباز سے اور رہتا ہے یہ کراچی کے اندر ہے عرصہ تین سال سے یعنی یہ بیمار تھا مختلف بیماری میں اسپدالوں میں ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جاتے رہے لیکن آج کی عجیب سے بات کہ چھے مہینوں سے اس کی زبان بند ہو گئی اور جتنا بھی کام تھا اگر کسی کو کوئی پیغام دینا ہوتا کھانا مگانا ہوتا چائے مگانی ہوتی آپ میں اس بات پہ آپ نے سننے والے اور جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں بلخصوص وہ لوگ خاص طور پہ وہ لوگ توجہ فرمائیں کہ یار کہ اگر آپ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر اور پھر اتنے لوگوں کو ایک بندہ اگر اکیلے میں بیٹھ کر ان کو بیوکو بنانے کی کوشش کر رہا ہو کہ دیکھیں جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا تو کیا یہ جو درجنوں لوگ ہیں جو کئی کئی سالوں سے اپنے مریضوں کے ساتھ اسپطالوں میں اکیموں کے پاس درباروں پہ جہاں جا جا کر تھا کہار جاتے ہیں آخر کیا وہ ایک بندہ سچا ہوتا ہے اور درجنوں لوگ کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں یا صداقت نہیں ہے ابھی یہ بندے کو ہمارے راولپنڈی سے چھتری چوک سے بندہ ایک ہے لیکن اس کو لانے والے ایک درجن لوگ ہیں اور اس درجن لوگوں میں سے الحمدلہ ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے ہمارے پاس سے پڑے ہوئے آپ سے قرآن اور جامعہ رزویہ کیونکہ ہماری پاکستان کی خوبصورت درسگاہ ہے سید عسین الدین شاہ صاحب کے ادارے سے فارغ و تحصیل اونے والے علامہ حافظ قاری محمد زفر صاحب اور یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ کسی انسان کا قاد بڑا ہو یا اس کے سر پہ پاک بڑی ہو تو وہی بہت بڑا علم دین ہو سکتا ہے قاد چھوٹا ہو یا کمزور ہو لیکن علم یہ نہیں ہوتا کہ بڑوں کے پاس ہوتا ہے چھوٹوں کے پاس نہیں ہوتا یہ بھی اسی درسگاہ سے انہی استاسوں سے فارغ و تحصیل کے جہاں بڑے بڑے علماء مفتی فارغ و تحصیل ہوتے ہیں ابھی یہ بائی بات کر رہتے کہ باچہ سرکار ہم آپ کے پاس آئے نہیں تھے یا آپ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن ہم نے آپ کو فیس بک کے ذریعے ہم دیکھتے کہ باچہ سرکار کے ہاں لوگ آتے ہیں ویلچئر پاتے ہیں چلے جاتے ہیں آنکھوں سے اندھے آتے ہیں وہ دیکھنا شروع کر جاتے ہیں بے اڑاد آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں میں اب یہ کہنا یہ چاہوں گا کہ ایک دنیا دار انسان اگر وہ اس تصویر کو دے کر اللہ کے ولی کی طرف رکھ کر کے آ جائے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ صبح و شام اللہ اور اس کے رسول دین کی بات کرتے ہیں اگر یہ وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں دنیا داری میں رہتے ہیں تو کیا اگر ان لوگوں کا یہ یقین ہے کہ ہاں ہم اللہ کے ولی کے پاتھ جائیں گے ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے گا تو جو صبح و شام اللہ اور قانا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب کے حدیث پڑھاتا ہے اسے تو یہ ضروری اعلان کرنا چاہیے کہ لوگوں اگر کہیں سے تم لوگ ٹھیک نہیں ہوتے تو آؤ اللہ کے ولیوں کے پاتھ چلے جاؤ اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ پاکیزہ نکاس اگر جسے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے شفاہ دا فرما دیتا ہے میں کل کی بات نہیں لوگوں نے تو سو سالے ایک کہانی کو پکڑ کے بیٹھ گئے اللہ خطیب حسین علی باچہ سرکار کو زندگی دے باچہ سرکار نے پچھلے سات سو سالہ یا دس سو سالہ کی بات میں کی باچہ سرکار فرماتے کہ اس دور کو چھوڑو اس دور میں آئیں اس دنیا میں آئیں کہ جو دور جنیا کی جدید علاجوں سے بڑا ہوا ہے جو دنیا کا ہر مرض کے علاج موجود ہیں آج یہ بچہ کراچی سے لے کر یہاں تک اور بڑی مزے کی بات ان کے یہ بزرگ ہیں ابھی ان کے آنسوں بے رہتے یہ کہہ رہے ہیں کہ باچہ سرکار آج سبح اس بچے نے خود لے کر دیا کہ اللہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے اللہ کے ولی کے پاس لے کر جاؤ انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو کیا بابا جی آپ آپ ان کے ساتھ ہیں یہ کتنے دنوں سے اور آپ کی کیا قیفیت دی کہ آپ نے کس طرح یہ چھے مہینے کس بچے کی زبان بنتی بیمار تھا تو آپ کیا سوچ رہے تھے بس یہ اللہ بہتر جانتے ہیں جو ہمارے بھی گزریو اللہ بہتر جانتے ہیں تین سال سے ساڑھے تین سال ہو گئے یا سا چھے سال سے زبان بنتے ہیں چھے مہینے سے ساڑھے تین سال سے اور آپ ان کے ساتھ آپ ان کو کس طرح آپ ان کو کیسے لے گا آپ نے کیا دیکھا آپ بول سکتے ہیں آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک یہاں پہ روک نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ حیدری نارہ غوثیہ جیوے 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 آج تارے بلاورہ شریف آج تارے بلاورہ شریف میں پھر یہ گدارش کروں گا آپ لوگ جو کے استانے پہ کھڑے ہیں ان کے بارے صاحب ہیں ان کے دوست ہیں ان کے رشتہ دار ہیں آپ نے چھے مہینوں کے بعد اس کا کلمہ شریف سنے اللہ کو حاضر کر گئے آپ یہ اونچے آواز سے کہیں کہ پہلی بار آپ نے چھے مہینوں کے بعد پہلی بار اس سے کلمہ پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا پہلی بار آپ نے دیکھا اور چھے مہینوں کے بعد اس کو آپ نے بولتے ہوئے دیکھا آپ اور آپ کا نام کیا ہے جمیل امت کہاں سے آئے ہیں کراچی سے آجا کتنا عرضہ کراچی میں رہے ہیں پدایش مہین پدایش مہین بایت ہے چھبیس ساتھ میں کراچی میں رہا ہوں اب ٹھیک ہے یہ کون ہے آپ کے ساتھ جو کھڑے یہ کون ہے میرے والد صاحب اور یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کیا لگ دیں یہ کیا لگ میری خالہ کا لڑکہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ ملاللہ اب کیا کوئی میں یوں کہوں کہ پھر کسی پتھر کو لے آئیں خطیب حسین علی اس کی زبان باندھ ہے وہ تو الحمدللہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے میں اس سے بہت عدد کروں گا کہ کاری صاحب آپ نے بھی اسے پہلی بار دیکھا ہے مثلا آپ جب آپ ملے جن کی زبان جو وہ باندھ ہے تو راستے میں آپ اس کو لے کر آئے تو بلکل یہ نہیں بولتا تھا گار میں بھی نہیں بولتا تو آپ کا کیا یقین تھا کیا خیال تھا کہ یار یہ بولے گا یا نہیں بول سکے بلکل جی ہم ایک یقین کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں انٹرنیٹ پہ سرکار کی ویڈیوز بہت ساری میں نے دیکھی اور میں یہ اکثر رات میں دیکھتا بھی رہتا ہوں تو کاری صاحب کے توسط سے کاری صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا یارانہ بھی ہے ہماری مسجد کے امام بھی ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا تھا جی کہ آپ لے کے آئیں ان کو تو بلاورہ شریف میں ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذاتی سے شفا دے گی تو پھر جب یہ آئے صبح کاری صاحب سے ملاقات ہوئی تو کاری صاحب نے ہماری شاہد بھائی سے ملاقات کروائی تو شاہد بھائی نے آج ہمیں یہاں پہ لے کے آئے اور بالکل یہ ایک موجزہ ہے کہ ساڑھے تین سال سے یہ بندہ بیمار ہے اور چھے مہینوں سے بالکل اس کی زبان بند ہے کم از کم دو ہفتوں سے مطلب یہ میرے پاس آیا ہو ہے میرے گھر پہ ادر میں پنڈی میں ہی رہتا ہوں تو یہ کراچی سے میرے پاس آیا ہے یہ میری خالہ کا بیٹا ہے کراچی سے یہاں پہ تو بالکل ہمیں اپنی ایک دنیا سارا خاندان بنشاہد اچھا تو یہ صبح اس نے جو آج کی صبح اس کی جو آپ کو جو لکھ کر دیا دیر سے تو آر روز لکھتا ہے آج صبح جو لکھ کر دیا کہ مجھے کہاں لکھ جائیں کس کے پاس جائیں کون ہوگا کیسے میں ٹھیک ہو جاؤں گا اللہ کا ولی ہی جو ہے نا میری اثرات یہ ختم کر سکتا ہے اور یہ ٹھیک کر سکتا ہے سبحان اللہ آج آپ کتنے خوش ہیں یہ اللہ ہی بیٹر جاندیہ آپ کتنے خوش ہیں آپ کتنے پرشاند ہیں آپ بہت روئے ہوں گے آپ تو اب آپ خوش ہیں آپ اپنے ذرا بیٹے سے آپ ان کا نام پوچھیں اونچے وہاں سے پوچھیں دیکھیں یہ آقمہ جزرگار ہیں اگر آپ بھی اگر دیکھیں دو تین کتابیں پڑھ کر اگر کوئی مولوی صاحب یہ بات کہے جی کہ اللہ کے ولیوں کے بات کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ پتھر لے آیا تو آقمہ چاہو پتھر کو بھی کلمہ پڑھا دیں گے دیکھیں یہ تین کتابوں کا علم نہیں ہے یہ دو کتابوں کا نہیں ہے یہ میرے دوست یہ اللہ کی عطا ہے اور رب کا انہا جس کو عطا کر دے تو اسی کو کہتے بے زبانوں کو بلا دینا یہ ولی کی قرامت کہاں ثابت ہوگی انہی لوگوں سے ثابت ہوتی ہے کہ آج دیکھیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے کیا راول پنڈی زنے میں کیا لوگ دم کرنے والے ختم ہو گئے تھے کیا لوگوں کی تقریریں تو لوگ پورے پوری ساری ساری رات سنتے ہیں کیا کسی نے کراچی سے لے کر ہزارہ تک اور ہزارہ سے لے کے خیبر پورے پنڈی میں تین سال سے اس بچے کو گمایا اور آج یہ زبان کھلتی تو اللہ کے گھر میں وہاں پہ بھی کھل جاتی پنڈی میں کھل جاتی کہیں میں بھی کھل جاتی کیونکہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے لیکن کھولنی زبان اللہ نے دی اور اللہ نے اپنے بندے اپنے ولی کے پاس لاکر اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیا ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ کوئی نہ ٹھیک ہو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ چھے مہینے کے بعد اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا ہے جس نے کلمہ آق پڑا ہے اور جس نے میرے آقا علیہ السلام کا نام لیا ہے تو آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے لوگو یہ جو کلمہ اس نے پڑا ہے اسی کلمہ سے پانچ کرون سے زیاد لوگوں نے شفاہ پائی ہے سبحان اللہ اور صبح انہوں نے جو آپ کے میں آپ سے یہ بدالش کروں گا یہ بات آپ کہیں چونکہ آپ اس کے والد صاحب ہیں اس نے صبح آپ سے کیا لکھ کر آپ کو دیا بولا ہے بھائی میں اس کو دوسری کے لئے سے میں کوئی اللہ آپ کہاں لے کے جا رہے تھے میں اس نے اگل ہی واپس لے جا رہا تھا اچھا اس نے کیا لکھ کر دیا اس نے بولا مجھو نہیں لے کے جا کوئی اللہ کا علیہ وجہ مجھو ٹھیک کر دے گا صبح اللہ یعنی آپ اس کو واپس حویلیاں لے کے جا رہے تھے آپ کے ذہن میں جو بات تھی تو اس نے کہا کہ مجھے کہیں نہ لے کر جاؤ مجھے اللہ کے ولی کے پاس لے کر جاؤ میں ٹھیک ہو جاؤں گا یار اگر اس مخلوق جنات کو اگر خبر ہے کہ یہ اللہ کا ولیت انسان کی تو حضورتی بڑی ہے کیا اس انسان کو خبر نہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ انسان تو جنات سے بھی بتر ہے کہ جسے انسان کی قدر نہیں جو انسان انسان ہو کر انسان کو پہچان نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اور میں یہ سارے سننے والے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سب زیادہ ہاں خطیب حسین علی باچہ سرکار کو لمبی زندگی دیں تاکہ دیکھیں کہ ایسے بزرگ یہ بزرگ یہ ان کے جو بال سفید ہیں یہ غم اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کی آنکھوں سے آنسوں بیٹھتے ہیں اور ان آنسوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہاں خطیب حسین علی باچہ سرکار کے فیضان کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیا تو اب ذرا صلات و سلام پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ دیکھیں یہ میرے اللہ والوں کی یہ کرامت ہے اور یہ ہر روز یہ ایک کرامت نہیں ہے اللہ گواہ ہے کہ ایسے لاکھوں لوگ باچہ سرکار کو یہ اس نے تو پھر بھی بہت قریب سے باچہ سرکار نے اسے نگاہ کی ہے تو لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے باچہ سرکار نے اشارہ کیا ہے تو وہ ویلچیروں کے لوگ جو تھے وہ انہوں نے چلنا شروع کر دیا اور اس بات پہ میں ختم کروں گا کہ یہ تو باچہ سرکار کی نگاہ پڑی باچہ نے دم کیا دیکھا جن کی نسل سے ہیں بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے مدار پہ لہور سے اندہ نبی نہ آ کر بیٹھا تو کہا کہ اے بڑے سرکار یہ سارے لوگ آپ کے مدار کو دیکھ رہے ہیں آپ کے لخت جگر کو دیکھ رہے ہیں میں لہور سے چلا ہو تاتا کی نگری سے آیا ہو کیا میں اندے کا اندہ واپس چلا جاؤں گا تو قبر کے اندر سے بڑے سرکار نے اسے شفاہ تا فرما دی دنیا نے دیکھا ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بچہ سرکار کا سایہ عالم اسلام کے مسلمان آمین 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 موسیقی